بسم اللہ الرحمن الرحیم عمل کے حکام ان کا بچہ اگر پیدا ہو جائے ثبوت نصد کی تفصیل اور ساتھ ہی معتدہ عورتوں کے بارے میں تین مسائل بھی انشاءاللہ ہم اس سبق کے اندر ڈسکس کریں گے ان تین عام مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ معتدہ کے عدد پورا ہونے کا اقرار کرنے کے بعد بچہ پیدا ہونے کی سورج میں نصد کا ثبوت نمبر دو معتدہ کے بچے کا نصد ثابت ہونے کی شرائط نمبر تین معتدہ تو الوفات کے بچے کے نصد کا قرار ورسہ کی طرف سے کیا جائے تو اس صورت میں اس بچے کے نصد کا ثبوت تو یہ تین مسائل بھی انشاءاللہ اسی سبق کے اندر آئیں گے فَإِنْ كَانَتِ الْمَبْتُوطَتُ صَغِيرَةً يُجَامَعُ مِثْلُهَا فَجَاءَتْ وَلَدٍ لِتِسْعَةِ أَشْهُورٍ لَمْ جَلْزَمْهُ حَدْتَ تَأْتِيَ بِهِ لِيَا قَلَّ مِنْ تِسْعَةِ أَشْهُورٍ عِنْدَ أَبِ حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِيمَهُمَ اللَّهُ وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ رَحِيمَهُ اللَّهُ يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ إِلَى سَنَتَيْنِ عورت نابالغہ اور طلاق طاقِ بائنہ یا طلاقِ مغلظہ حرماتے ہیں کہ اگر عورت مبتوتہ یعنی طلاقِ بائن یا طلاقِ مغلظہ والی چھوٹی نابالغہ عورت ہے لیکن ایسی نابالغہ ہے کہ اس جیسی عورت کے ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے اور وہ نو مینوں کے بعد طلاق کے بعد نو مینوں کے اندر اندر اس کا بچہ پیدا ہو گیا ہے یہ بچہ اس کا نصب اس کی شور سے لازم نہیں ہوگا جہاں تک کہ یبی ہی لِأَقَلَّ مِن تِسَاتِ آشُورٍ طرفین کے نزدیک نو مینی سے کم کم میں بچہ لے کر آئے ہیں نو مین کے بعد لے کر آئے ہیں یہ بچے کا نصب ثابت نہیں ہوگا امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں یَسْبُطُ النَّصَبُ مِنْهُ إِلَىٰ سَانَتَهِ نو نہیں بلکہ دو سال تک اگر یہ بچہ پیدا ہوتا ہے نابالغہ اور اُدھ کا نصب ثابت یہ بچے کا ہو جائے گا لِأَنَّهَ مَوْتَدَّدٌ يَحْتَمْلُ أَن تَكُونَ حَامِلًا وَلَمْ تُقِرَّ بِنْ غِذَا عِدَّتِ فَأَشْبَحَاتِ الْكَبِيرًا امام ابو یوسف رحم اللہ کی دلیل کیونکہ یہ موتدہ ہے اور حاملہ ہونے کا احتمال بھی رکھتی ہے یہ ایسی موتدہ ہے کہ يَحْتَمِلُ أَن تَكُونَ یہ تو يَحْتَمِلُ أَن تَكُونَ ہے لیکن یہاں پر يَحْتَمِلُ أَن تَكُونَ ہے فرماتے ہیں کہ احتمال ہے اس کے اندر یہ بھی عاملہ ہونے کا اس کے اندر وجود ہے اور ساتھی اس نے اپنے عدد کے بورا ہونے کا اقرار بھی نہیں کیا عدد کا بورا ہونے اسے کوئی پتہ چلتا ہے تو اس نے اقرار بھی نہیں کیا فرماتے ہیں کہ یہ بڑی عورت کے مشابق ہوگی ہے لہذا بڑی عورت کی اندر یہ ہوتا ہے دو سال کے اندر اندر بچے پیدا جائے بھی نظر ثابت ہوتے ہیں طرفین فرماتے ہیں کہ اَنَّا لِنْقِزَائِ عَدَّتِهَا جِحَدًا مُعَيَّنَةً اَوَ الْأَشْحَحُرُ کہ اس نابالغہ کی عدد کے بورا ہونے کی ایک اور جہد بھی ہے وہ ہیں مہینے احضت اس کو آتا نہیں ہے لہذا مہینوں کے ذریعے سے یہ عدد پوری کر رہی ہے اس مہینوں والی عدد کی صورت سے ہم پیچھے نہیں اٹھے گی کیونکہ حاملہ ہونا اس کا یعنی ایک احتمالی بات ہے بگاہدہ نابالغہ ہونا اور اس کے پانی کا نہ ہونا یہ ایک یقینی بات ہے فَبِمُضِيِّهَا يَحْكُمُ شَرْعُ بِلْنْخِزَا پس جب وہ تین مہینے گزر جائیں گے تو شریعت جو ہے وہ اس کے عدد کے پورا ہونے کا فیصلہ کر دے گی اور شریعت کا جو فیصلہ ہوگا وہ پھر بکرہ نہیں جائے گا وَهُوَ فِي الدِّلَالَةِ فَوْقِ اَقْرَارِهَا اور شریعت کا جو حکم ہوگا فیصلہ ہوگا وہ عورت کے اقرار سے بڑھ کر ہے لہذا شریعت کا فیصلہ آنے کے بعد اس عورت کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا لَأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلَ الْخِلَافَةَ کیونکہ جو شریعت کا فیصلہ ہے وہ اس فیصلے کے خلاف کا پھر احتمال نہیں رکھتا اقرار 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 کر لے لیکن وہ کہتی کہ میرا مثلا اگر وہ اقرار کر بھی لیتی ہے مثلا میری عدد پوری ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ عدد پوری نہ ہو یا یہ کہتی کہ میری عدد پوری نہیں ہوئی اور ہو سکتا ہے کہ عدد پوری ہو چکی ہو تو عورت کا اقرار وہ تو احتمال رکھتا ہے اس کا لیکن شریعت کا جو حکم ہے وہ خلاف کا اور غلط کا احتمال نہیں رکھتا وَإِنْكَانَتْ مُطَلَّقَةً طَلَاقًا رَجْعِيَن ملے تو تھا طلاق بائنہ تھی نوالغہ کو نو مینے بعد بچہ لے کر آگی تو بچہ کا نصف ثابت نہیں ہوگا نو مینے سے کم کم ملے آئی تو ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ اس کی عدد این ماہ عدد تھی اس کی تو لحظہ اس کے عدد کے آخر آخر میں اس کے ساتھ بستری ہوئی ہے اور اس کے بعد چھے مینے مزید لگے ہیں تو کل طلاق کے بعد تین مینے اس کے اپنی عدد تھی اور اس کے آخر میں بستری ہوگی اور چھے مینے مدت حمل ہے تو کل ملا کر نو مینے تو فرماتے ہیں کہ نو مینے کے اگر بعد لے کر آتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق کے بعد اس کے ساتھ باتی ہوئی ہے اور طلاق کے بعد تو یہ بائنہ تھی اس کے ساتھ باتی کرنا جائز نہیں تھا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ شور نہ کی ہے کیونکہ اس کی طرف حرام چیز کو انصوب نہیں کر سکتے ہاں البتہ اگر نو میلے سے اندر اندر ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ طلاق سے پیرے کا کی ہوئی ہمبستری ہے اور اس کے ویسے یہ پیدا کیا ہوا بچہ ہے تو یہ طرفیان کا قول ہو جائے گا اگر یہ ہے کہ وہ طلاق رجی اس کو ملی ہوئی ہے ابھی تک نکاہ بھی باقی ہے طرفیان کے نزی پھر بھی یہی جواب ہے کہ اگر طلاق سے نو میلے کے اندر اندر بچہ پیدا ہو جاتے تو ہم یہی تعلیم اور اسی وجہ سے ہم اس کا نصف ثابت کریں گے ورنہ نہیں کریں گے امام ابو جی صلی اللہ نے فرماتے کہ پہلے تو تھا کہ دو سال کے اندر اندر بچہ پیدا ہوئی اب یہاں فرماتے کہ اگر ستائیس مہینوں تک بھی اگر بچہ اس کا پیدا ہو جاتا تو پھر بھی اس کا نصف ثابت ہو جائے گا کہ مولیان نوی جلواتی آن فی آخری لدہ یا ثلاثت العشور کہتے کہ عدد کے آخر میں ہم اس شور کو وطی کرنے والا شمار کریں گے اور وہ عدد ہے تین مہینے تو اس کے آخر میں اس نے وطی کی پھر اس کے بعد وہ متت حمل دو سال اس کے اندر اندر بچہ لے کر آگی دو سال کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ دو سال یہ حمل ہو گیا اور سادی تین مہینے عدد ہوگی تو طلاق کے بعد سے کل ٹوٹل ستائیس مہینوں کے بعد بچہ لے کر آگی تو نصف ثابت ہو جائے گا اب اگر نوالغ بچی ہے وہ عدد کے اندر اندر آپ نے حمل کا دعویٰ کرتی ہے کہ میرے بیٹ میں بچہ ہے فل جواب وفیہ وفل کبیرت سوا پھر اس نوالغہ میں اور بڑی عورت کے اندر انفرماتک کے جواب اور حکم ایک ہی ہے کیونکہ اس کے اقرار کے ویسے اس کے اوپر بالغ ہونے کا حکم لگا دی جائے گا اب یہ بڑی ہے اب اس کا حکم وہی ہوا جو پچھلے سبق میں ہم نے بالغہ رجعیہ کا ذکر کیا ہے اگر اس کے بعد وہ چھے مینے کے اندر اندر بچہ لے کر آتی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ بچہ طلاق سے پہلے کہہ ہے اور اگر چھے مینے اس کے بعد لے کر آتی ہے تو ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ طلاق کے بعد ہے اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ طلاق سے پہلے ہے تو لہذا شک کی وجہ سے ہم اس کو رجوع شمار نہیں کریں گے اور اگر دو سال کے بعد لے کر آتی ہے بچے کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچہ طلاق کے بعد ٹھہرہ ہے اس کے پیڑے میں تو پھر ہم اس کو رجوع شمار کریں گے تو اس کا پھر حکم وہ بڑی عورتوں میں حکم ہوگا اب آگے جی تو وفا آنہا زوجوہ یعنی بیوہ جس کا شور فوت ہو چکا ہے اس کا بچہ پیدا ہو گیا اس کے بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا وہ بچہ جو شور کے وفات اور اس کے بعد دو سال کے اندر اندر پیدا ہو جائے امام زفر رحمل فرماتے اداجات بہی بعد انقضائی تتل وفات اگر ادت وفات چار مینے دس دن پورا ہونے کے بعد مزید چھ مینوں کے بعد بچہ لے کر آئی ہے فرماتے ہیں کہ اس بچے کا نسب ثابت نہیں ہوگا لیانا شرع حکم من قضاء ادتیاب شہور کیونکہ شریعت نے اس کے ادت مہینوں کے ساتھ پورا ہونے کا فیصلہ کیا ہوا ہے تو جب ایک دفعہ ادت پوری ہو چکی ہے تو اب یہ گوئے کہ ادت کے بعد یہ بچا آ رہا ہے لتائیونت جہتی کیونکہ اس کے لیے تو اے کی جہت متعین ہے اور وہ ہے مہینے یہ تو ایسے ہی ہوگا جیسے کہ کوئی عورت اپنی عدت کے پورا ہونے کا اقرار کرے اس کے بعد اگر بچا لے کر آتی ہے تو اس کا نسب ثابت نہیں ہوتا کما فی بینا فی صغیرہ جیسے کہ صغیرہ کا امر بیان کیا کہ اس کے لیے بھی اے کی جہت ہے اس کی عدت کی اور وہ ہے صرف اور صرف مہینے تین مہینے تو یہاں پر بھی اس کی اے کی جہت ہے اور وہ ہے صرف چار مہینے اور دس دن اس کے بعد اگرچہ وہ اقرار کرے یا نہیں کرے لیکن شریعت نے اس کی عدت کو پورا کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے چار مہینے دس دن کے بعد تو گوئے کہ اس کے بعد بچا بیدورت العزیز کا سب میز حسابت نہیں ہوگا اور یہ مراز بھی شریک نہیں ہوگا لیکن ہم احناف کے مسئلے کی طرف تھوڑا اعلان ہو رہا ہے امام زفر ملک کے مسئلے سے ہی کہ ہم یہ کہندے کہ لینخزائی عدت یہا جہتن اخراؤ لیکن یہ جو متوفہ آنہا زوجوہا ہے اس کی عدت کے پورا ہونے کی ایک اور چہت بھی موجود ہے لہذا صغیرہ سے یہ علاق ہو جائے گی اس طرح سے اور وہ ہے وہ وضع حمل چار مہینے دس دن تو اس کے ہیں جس کا حاملہ نہ ہو اور جو حاملہ ہو تو پھر چار مہینے دس دن نہیں ہے بلکہ وضع حمل ہے چاہے وہ زیادہ ہو یا کم ہو بخلاف صغیرہ دلی کیونکہ وہاں پہ اصل اس میں یہ ہے کہ اس کا حمل نہ ہو لینہ حدیثت بھی محال قبل بلوغ کیونکہ بلوغ سے پہلے وہ محل ہی نہیں ہے وہ فی شک انہوں اور اس کے بالغ ہونے میں شک ہے تو اس لئے جب شک ہے تو شک کی وجہ سے اس کے عدت کے پورا ہونے کی صرف ایک ہی جہت بچ جاتی ہے وہ ہے ان مہینے تو اس لئے ہم نے وہ کوئی اور جہت تو تھی نہیں ہم نے مہینوں کے بعد شریعت کا فیصلہ خود ہی ہم نے کہا کہ شریعت کا فیصلہ آ گیا ہے اب اس کے بعد عورت اگر اقرار بھی کرتی کہ میری عدت پوری نہیں ہے تو اس کے بات کو ہم نہیں لیں گے لیکن یہاں پر تو وضع حمل بھی اس عورت کی یعنی متوفہ آنے سے جہت ہے عدت پورا ہونے کی تو اس لئے اور ساتھ ساتھ اس کے حملہ ہونے کا بھی قوی امکان ہے جو کہ بالغ ہے تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ چار مینے دست دن عدت پورا ہونے کے بعد اگر چھ مینے کے بعد دو سال کے اندر اندر وچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ہم پھر بھی اس کا نظم میت سے ثابت کر دیں گے اب یہ وہ تین اہم مسائل ہیں معتدہ عورتوں سے متعلق ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ عورت اعتراف کر لیتی اپنی عدت کی پورا ہونے کے لئے کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے اس کے بعد چھ مینے سے کم کم مدد میں بچانے آتی ہیں بچے کے نظم ثابت ہو جائے گا یعنی مظہرہ کس بہا بیقین بطل علیہ قرار کہ اس کا کذب یقین کے ساتھ ثابت ہو گیا کہ جس وقت یہ گوئی دیری تھی کہ میں حاملہ نہیں ہوں اور میری عدت پوری ہو چکی ہے تو اس وقت یہ جھوٹ بور رہی تھی کیونکہ اس کے پیٹ میں حمل موجود تھا لہذا اس کا اقرار باطل ہو جائے گا اور بینجاز بھی ہی لی سنت تھی اگر چھ مینے کے بعد بچہ لے اقرار دی تو اب اس میں احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ جس وقت وہ اقرار کر رہی تھی عدت کا بور رہنے کا سوگت اس کے پیٹ میں نہ ہو بعد میں یہ ہوگا کہ میں چھ مینے کے بعد لے اقرار یہ لم یا ثبت اس صورت میں نصف ثابت نہیں ہوگا لہانا لا نعلم بھی اقرار کریں کیونکہ اس کے اقرار کے باطن ہونے ہم ابھی اس وقت جانتے نہیں ہیں لہا احتمال ہے خدوسی بات ہو کیونکہ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ حمل اس کا بعد میں پیدا ہوا ہو وَحَادَ اللَّفْزُ بِإِطْلَاقِهِ یا تناول کو اللہ معتدہ فرماتا ہے یہ جو لفظ ہے المعتدہ تو معتدہ اقرار کرلے فرماتا ہے یا ہر ایک معتدہ کو شامل ہے جو ایسا ہو یا حائزہ ہو متوفانہ زوجی اور خوئی بھی ہو سب کو شامل ہے وَإِذَا وَلَدَتِ الْمَوْتَتُ وَلَدًا لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ عِنْدَا بِحَنِيفَةِ رَحِيمَهُ اللَّهِ اَلَّا اَنْ يَشْبُتْ بِلَادَتِهَا رَجُلَانِي اَوْ رَجُلُ وَمْرَآتَانِي اَلَّا اَنْ يَكُونَ هُنَاكَ حَبْلٌ ظَاهِرٌ اَوْ اَعْتَرَافٌ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ فَيَثْبُتْ النَّسَبُهُ مِنْ غِيْرِ شَهَادَتٍ وَقَالَ أَبُوْ يُسَبُهُ وَمُحَمَّدُ الرَّحِيمَهُمَ اللَّهِ يَثْبُتْ فِي جَمِعِ شَهَادَتِ مِرَاتِ عورت موتدہ ہے اس کو بچہ پیدا ہوا اس بچے کا نصب امام ابنی فرم اللہ کے نزیق ثابت نہیں ہوگا مگر اس وقت ثابت ہوگا کہ جب اس کی ولادت کے اوپر دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں گوائی دیں الا یہ کہ وہاں پر کوئی ظاہراً عورت کا حمل ظاہر ہو یا یہ کہ شور کی طرف سے اعتراف ہو پھر اس صورت کے اندر بغیر گوائی کی بھی نصب ثابت ہو جائے گا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ ان سب صورتوں کے اندر چاہے شور کی طرف سے اعتراف ہو یا حمل ظاہر ہو یا نہ ہو ہر صورت میں ایک ہی عورت کی گوائی سے یہ نصب ثابت ہو جائے گا اور وہ ہے لیڈی ڈاکٹر مدھائی جو ولادت کے مقرمان پر موجود تھی اب یہ دوسرا مسئلہ ہے موتدہ عورتوں سے متعلق کہ اس کا نصب ثابت کب ہوگا اس سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نصب ثابت کب ہوگا تو اس میں امام بنیفرہ ملا فرماتے ہیں کہ بچے کا نصب اسی وقت ثابت ہوگا کہ جب شرعاً دو گوائی دیں یہ بچہ باقی اس شخص کا ہے یا یہ کہ دو عورتیں ہیں اور ایک مرد ہے تو پھر بھی کافی ہو جائے گا اگر ظاہران عورت کے حمل کا پتہ ہے سب خاندان میں اور کوئی انکار بھی نہیں کرتا یا شور نے کہی دیئے کہ ٹھیک ہے یہ میرا اپنا بچہ ہے اور یہ حمل میرا اپنا ہے پہلے اطراف کیا تھا اور بعد میں وہ فوت ہو گیا تو یہ متوفہانہ دو جوہا ہے یا متعلقہ ہے کچھ بھی ہے تو فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر پھر یہ بغیر گوائی کی بھی ثابت ہو جائے گا صاحبین فرماتے ہیں کہ ایک دائی بھی کافی ہے گوائی دینے کے لیے وہ اس کے گوائی سے یہ نصب ثابت ہو جائے گا اور دلیل ہے صاحبین کی یعنی دو چیزیں ہیں یہاں پر ایک ہے ثبوت نصب نصب کا بچے کے باپ سے ثابت ہونا اور ایک ہے تعیین الولد کہ یہ بچہ واقعی اس عورت سے پیدا ہوا ہے یہ دو باتیں ہیں تو یہاں پر صاحبین فرماتے ہیں کہ چونکہ فراش تو قائم ہے عورت حدد کے اندر ہے ابھی تک فراش قائم ہے یہ فراش نصب کو لازم بھی کرتا ہے نصب تو لازم ہو جائے گا اب ثبوت نصب کے لیے کوئی مزید گوائی کی ضرورت نہیں ہے اب رہ جاتی ہے حاجت بچے کے تعیون کی بچہ واقعی اس عورت سے پیدا ہوا ہے فرماتے ہیں کہ یہ بات ایک قابلہ یعنی ایک دعائی جو آئے گی اس کی گوائی سے ہی متجن ہو جائے گا کما فی حال اقیام النکاح اسی کے نکاح موجود ہو تو اس صورت کے اندر بچہ پیدا ہو جائے تو ایک دعائی بتا سکتی ہے کہ بچہ اپنے شخص کا اس عورت سے پیدا ہو گئے تو یہاں پر بھی ایسے ہوگا امام ابن حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب اس کا وضع حمل ہو گیا اسی وقت اس کے اقرار سے ہی گوئے کہ عدد اس کی پوری ہو گی عدد پوری ہوتے ہی فرماتے ہیں کہ جو چیز گزر گئی ہے وہ پھر حجت نہیں بن سکتی لہذا جو فراش ختم ہو چکا ہے عدد کے پورا ہونے سے اب وہ حجت نہیں بن سکتا کیاں کیونکہ اس فراش کی وجہ سے نصب خود بخود ثابت ہو جائے لہذا اب ضرور پڑھی گی فمسد الحاجت اللہ اثبات النصبی ابتدا لہذا گوئے کہ ابتدا سے ہی ہم نصب کو ابھی ثابت کرنے لگے ہیں تو اس کی ضرور پڑھ گی اس طرح تو کمال الحاجتی یہ کاف یہاں پہ لکھنے میں رہ گیا ہے کاتب کی غلطی سے اصل میں ہے کمال الحاجتی لہذا کامل دلیل ابھی ضرور ہی ہے اور وہ کامل دلیل دو گواہ ہیں دو مرد گواہ یا ایک مرد اور دو عورتیں ہیں خلاف ما اذا کانا وحر الحبلو بخلاف صورت کے کہ جو منظائر ہو او صدر الاعتراف من الزوج یعنی شور کی طرف سے اعتراف ظاہر ہو چکا ہو تو فرماتا ہے کہ اس صورت کے اندر پر لینا نصب ثابت قبل البرادہ کیونکہ بچے کے پیدا ہونے سپیر ہی گئے کہ یہ اس کا نصب ثابت ہو چکا ہے کیونکہ شور کی طرف سے اقرار آگیا ہے حمل برد قائدہ سب کے سامنے ظاہر ہے اور جو تعین ہوتا ہے اب رہ گیا یعنی نصب ثابت ہو گیا ہے اب رہ گیا ہے بچے کا تعین کے اس عورت سے پیدا ہوا یا نہیں ہوا فرماتا ہے وہ تعین ہے یہ اس میں تشاہ دیا پھر تعین ہے دائی سے اور ایک لیڈی ڈاکٹر سے وہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ کس کا ہے یا یہ کس عورت سے پیدا ہوا ہے تو اس سبق کو یہی پہ ہی روکتے ہیں کیونکہ اس کا دورانیاں زیادہ ہو گیا ہے تو تیسرا مسئلہ ہم ذکر کریں گے اگلے سبق میں اور متعددہ وفات کا کہ اس کے بچے کا نصب ایک اور طرح سے بھی اس کی جہد ہے ثبوت کی اور وہ ہے ورسہ کی طرح سے تصدیق تو انشاءاللہ اس کو اگلے سبق میں ذکر کریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ